اب طالبان جو گارنٹی مانگ رہے ہیں وہ پاکستان سے مانگتے ہیں یا ترکی سے مانگتے ہیں یا سعودی عربیہ سے مانگتے ہیں ترکی اور سعودی عربیہ برادر اسلامی ملک ضرور ہے لیکن پاکستان چونکہ خطے کے اندر اس کا ہمسائیہ بھی ہے اور پھر پاکستان اور افغانستان میں بہت سے قدریں مشترک بھی ہیں پاکستان دیفنیٹلی جو ہے وہ مین سٹریم جو ہے اس میں رول پلے کر سکتا ہے اب کتنا بڑا رول دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان کا گارنٹی دینے کی پوزیشن میں ہے امریکہ کی گارنٹی دے پائے گا میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دے دوں ترکی کے لیے جو تھا وہ یہ تو کہ وہ دوستہ ملیشیا کو سپورٹ کیا کرتے تھے اور اب انہوں نے جب ہاتھ کھینچ لیا تو ترکی کا رول جو ہے وہ منمائز ہو گیا اسی وجہ سے یہ دفتر ترکی میں نہیں کھلا بلکہ قطر میں کھلا ٹھیک تو ترکی جو ہے وہ اس سے ذرا دور ہے ٹھیک سعودی عرب کا جو یہ معاملہ ہے وہ ذرا اس سے فرق ہے جو سعودی انٹیلینس چیف کی ملاقات ہوئی مولا عمر سے یہ گرمہ گرمی ہو گئی دونوں سائٹ سے جس کی وجہ سے سعودی عرب آج کل جو حالات کے اندر اور ان کو آپ نے یہاں خبریں یہ بھی پڑھی ہوں گی کہ سعودی عرب کو امریکہ نے کہا ہے کہ آپ اس ڈائلوگ سے دور رہیں پاکستان کا کردار ہے ہمیشہ سے تھا پاکستان ایک برادر ان کا ملک ہے نہ صرف برادر ہے بلکہ پڑھوسی ہے پاکستان میں ان کے ریفیوجیز رہ رہے ہیں ٹھیک پاکستان سے ان کے روٹی جاتی ہے ان کے جتنی بھی اجناس ہے وہ پاکستان سے جاتی ہے ٹھیک تو پاکستان کے ساتھ ایک بڑے پاکستان کی ایپورٹل رول ہے اب ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ مذاکرات ہو جاتے ہیں کامیاب طالبان کے ساتھ تو جو ٹرانسور آف پار ہے وہ کیسے ہوگا کیا طالبان کو جو ہے قبول کرنا پڑے گا حامد کارزائی کو طالبان کو قبول کرنا پڑے گا شمالی اتحاد کو طالبان کو قبول کرنا پڑے گا وہ جو سیکیورٹی فورسز وہاں پر اگزسٹ کر رہی ہیں جن میں تاجک اور ازبک زیادہ ہیں ان کو کیا جو ہے وہ قبول کرنا پڑے گا پھر کیا ہوگا بہت خوبصورت سوال ہے اگر یہی شرطیں ماننی ہوتی ہیں تو یہ تو پھر کب کا معاملات سیٹل ہو چکے ہوتے ہیں لیکن ایسی بات نہیں ہے یہ جو طالبان کا دفتر قطر میں کھولا گیا ہے یہ کانفیڈنس بیلڈنگ میئرز کیے گئے ہیں اور یہ امریکہ کی طرف سے کیے جائیں طالبان کی ایما پہ نہیں ہوئے ٹھیک ان کو قطر میں کھولنا جہاں امریکہ کا سب سے بڑا بیس ادرد ان امریکہ موجود ہے ٹھیک یہ صرف بتانے کے لیے پوری دنیا کو کہ طالبان اب فری ہیں وہ جہاں مرضی جا سکتے ہیں آ سکتے ہیں ان کو ویزا ایشو کریں اور ان کے ساتھ اچھے مراسم پیدا کریں ٹھیک دوسری بات حامد کرزئی کی حکومت جو ہے آپ نے دیکھا کہ حامد کرزئی پہلے پاکستان کی طرف آئے یہاں بھی دوڑتے آئے انہوں نے بھیک مانگتے رہے کہ کسی طریقے سے میرے طالبان کے ساتھ معاملات کروا دو لیکن طالبان نے ان کو انکار کر دیا ٹھیک پھر آگے شمالی اتحاد کی بات کریں تو وہاں بھی ایسی ہی بات نظر آتی ہے لیکن لیجٹیمیٹ حکومت جو تھی جب نائن الیون کا واقعہ ہوا تو وہ طالبان کی تھی ٹھیک مجھے کوئی بہت نہیں ہے کہ وہ کل کو طالبان یہ بھی ایک شرط پٹ کریں کہ آپ ہمیں لیجٹیمیٹ حکومت ہماری تھی اور اس لیے ہمیں انتظامی حکومت ہمیں دی جائیں ٹھیک اور اس کے علاوہ ایک بات کہ یہ جو اڈے وڈے رکھنے کا جو امریکہ کا خواب ہے یہ صرف ایک خواب ہی رہ جائے گا ایک ایک بڑا ایمپورٹنٹ یہاں پریشو جس طرح آپ نے کہا کہ لیجٹیمیٹ جو گورنمنٹ تھی وہ طالبان کی تھی اب اگر طالبان کو وہ اسی طرح سے جس طرح سے نائن الیون کے وقت سیٹ اپ تھا طالبان کا اسی فارم میں وہ گورنمنٹ واپس کرتے ہیں تو طالبان جو دنیا بھر میں ڈیموکریسی کا ڈھنڈورہ پیٹتا ہے کیا پوسیبل ہوگا جبکہ اتحادی اس کے جو نیٹو اتحادی ہیں وہ کیا مان جائیں گے اس معاملی کے اوپر کیجئے ان کو حکومت دے دیں اور ہم یہاں سے ہاتھ باندھ کر نکل جائیں کیا پوسیبل ہوگا ان کے لیے کیا پھر انڈیا جو ہے وہ مان جائے گا کہ طالبان کو حکومت دے دیجئے بیلینز اف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی ہے انڈیا نے افغانستان کی سر زمین پر ان کو کس طرح سے رازی کر پائے گا امریکہ یہ تو بات ہے کہ لوزرز کانٹ بی چوزرز جو بیٹل فیلڈ پر جن کو شکست ہو جاتی ہے تو پھر شرائط ان کی نہیں بلکہ جو لوگ جیت چکے ہوتے ہیں ان لوگوں کی مانی جاتی ہیں لیکن یہ بات صحیح ہے کہ پچھلے اتنے عرصے کے اندر طالبان بھی اب وہ طالبان نہیں رہے پہلے وہ نوجوان ہوا کرتے تھے اب ان کی داڑیاں سفید ہو گئی ہیں ان کے اندر بھی جو کٹ ملا تھے وہ ذرا کمزور پڑے ہیں اور دوسرے جو تھے وہ ذرا حاوی ہوئے ہیں اور انہوں نے تاریخ سے یہ سبق سیکھا ہے کہ ان کو بھی مل کے رہنا پڑے گا اور پھر اسلامی اقدار کے حوالے سے لیکن جو عورتوں کا معاملہ تھا زبردستیاں داڑیاں رکھوا لینا مسجد کے اندر نماز پڑھوانا یہ ساری کی ساری باتیں جو تھیں وہ اسلام کے اندر تو موجود نہیں ہیں زبردستی تو اسلام جو ہے وہ بلکل اس کے لیے مخالفت کرتے ہیں تو اتنے عرصے میں ان کو بھی کافی عقل آ چکی ہے اور جمہوریت کا جو ہے وہ ضرور کریں گے لیکن جمہوری کون سے نظام نظام جو ہے وہ تو شورائی نظام اسلام کا موجود ہے اچھا یہ نظام حکومت کیا ہوگا نظام حکومت کیا ہوگا عبداللہ گل صاحب اسی نقطے سے ہم دوبارہ آپ کے ساتھ گفتگو کا آغاز کریں گے فیل وقت ہم بریک کے جانے مناظرین بڑھیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو عبداللہ گل سے اسی پوائنٹ فرم ڈسکشن دوبارہ شروع کریں گے اور جانیں گے کہ پھر کیا ہوگا کیا ماجرہ وہاں پر ویسا ہی ہوگا جیسا کہ افغانستان سے جب ریشین جو ہے نکلتے ہیں اس کے بعد ٹرائبل وار ہمیں نظر آتی ہے وہاں پر کیا اب بھی ویسا ہی ہوگا اس پر اس بریک کے بعد